الحمدللہ والسلام علیہ وسلم آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے اس موضوع پر کہ اگر ذلہج کا عشرہ شروع ہو گیا اور کوئی قربانی کا ارادہ لیے ہوئی ہے تو اسے اپنا بال اور ناکر نہیں کٹنا چاہیے تو آئیے سب سے پہلے حدیث دیکھیں صحیح مسلم کے حدیث ہے حدیث عمر ایک جار نو سو ستہتر ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عشر ذلہجہ داخل ہو جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ لیے ہوئے ہو تو وہ اپنے بال میں یا اپنے ناکر میں سے کچھ بھی نہ کٹے یہ صحیح مسلم کے حدیث ہے اس حدیث کے حوالے سے دو تین باتیں دیکھتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو حکم دیا گیا ہے قربانی کرنے والے کے لئے کہ وہ ان دس دنوں میں اپنے بال اور ناکھن نہ کٹے اس حکم کا درجہ کیا ہے تو اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ یہ حکم واجب ہے فرض ہے ضروری ہے یعنی اگر کسی شخص نے جس کو قربانی کرنی ہے وہ اس حکم کے خلاف جا رہا ہے قربانی بھی کر رہا ہے اور ان دس دنوں میں بال ناکھن بھی کٹ رہا ہے تو وہ گنے گار ہوگا تو یہ پہلی بات زہر میں رکھ لیں کہ یہ حکم واجبی ہے ضروری ہے اجباری ہے لازمی ہے اگر اس حکم کے خلاف کوئی جائے گا تو گنے گار ہوگا کیونکہ اس میں باقاعدہ نبی کا حکم موجود ہے دوسری بات یہ کہ بال اور ناکھن کٹنی کی شروعات کب کرے گا اور اس کی انتہا کب ہے تو دیکھئے جیسا کہ کہا گیا حدیث میں کہ دخلتی عشر ہے جب عشر زلحج داخل ہو جائے مطلب یہ کہ زلحج کی پہلی تاریخ جیسے شروع ہو یعنی اس کا چاند دیکھے مغرب کا جو وقت ہے مغرب میں چاند دیکھے تو مغرب بعد جو راج شروع ہوتی ہے وہیں سے وہ تاریخ شروع ہو جاتی تو وہیں سے بال اور ناکھن اس کو چھوڑ دینا ہے اب رہی بات یہ کب تک چھوڑنا ہے یعنی جو قربانی کا دن ہے اس دن تک تو اسے چھوڑنا ہے لیکن کب تو دیکھے حدیث میں ہے کہ صحیح مسلم ہی کے حدیث ہے حدیث میں ایک ہجار نو سو ستہتر یعنی دوسری جگہ اسی نمبر کی جو حدیث ہے اس میں ہے یہاں تک کی وہ قربانی کر لے اور ایک روایت میں یہاں تک کی اپنا جانور زبا کر لے تو اس کی جو آخری مدت ہے کہ کب تک یہ بال ناکھن چھوڑنا ہے وہ مدت ہے کب قربانی کے بعد جب وہ جانور زبا کر لے بہت سارے لوگیں سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی ہم عید کے دن میں داخل ہوئے تو اب ہم اپنے بال ناکھن کار سکتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ حدیث میں ایک آگیا ہے جب تک کی اپنا جانور زبا نہ کر لے تو جب جانور زبا کر لے گا تو وہ ٹائم آ جائے گا اور اس کے بعد وہ بال ناکھن کار سکتا البتہ اگر کسی کے پاس عذر ہے کسی کا جانور تھا نہیں زبا ہو رہا ہے شام تک ہو گیا ہو گیا کوئی فس گیا کوئی بات ہو گی تو وہ عام لوگوں کا جو وقت ہے زبا کا یعنی نماز کے بعد جو عام لوگ کئی لوگ قربانی کر چکے ہیں تو اس اعتبار سے بھی اگر وہ اپنے بال ناکھن کار لیں تو کوئی حرش کی بات نہیں ہے لیکن کوشش ہی ہونی چاہیے کہ خود کا جانور جب اس کا زبا ہو جائے تو اس کے بعد وہ اپنے بال ناکھن کار سکتے تو یہ ان دنوں میں یعنی زلہج کے دس دنوں میں بال اور ناکھن ناکھنے سے متعلق کچھ بات تھیں جو آپ کے سامنے رکھیں گے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کی مطابق حرم اللہ انجان دونی کی توفیق تافرمائے آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین